اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں آپ کی خدمت میں السراج فشنگ سپورٹس کی جانب سے اس کے دونوں ایڈمن سید محب الحق اور سید نجیب الحق کی جانب سے اور مجھ خاکسار سید نوید الحق عرف منو بھائی کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو اس سے پہلے ہم نے میرے حل پندرہ اپیسوٹ اپنے مکمل کیے جس میں مختلف قسم کے موضوعات کے اوپر سبجیکٹس کے اوپر ہماری گفت و چنید ہوئی اور ہم نے اپنی وہ انفو آپ تک اپنے اس چینل کے ذریعے پہنچائی جس کا فیڈ بیک بہت زبردستہ رہا ہے دوستوں کا اس میں انٹرسٹ اور اس سے ریلیٹڈ سوالات اور خاص طور پر میرے پی ایم کے اوپر جو معاملات ہو رہے ہیں اللہ پاک تمام دوستوں کو بھائیوں کو ان بچوں کو سب کو خوش و خورم رکھے جو ہمارے اس کام کو اپیشیٹ بھی کرتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں اس سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو پریکٹیکل اپلائے کر کے جو ریلٹس پروڈیوس ہوتے ہیں وہ ہم تک یہاں تک پہنچاتے ہیں جس سے ہمیں ہمارا دل وسیع ہوتا ہے ہم خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہم جو یہ صحیح کر رہے ہیں یہاں پر اور یہ جو محنت اور مشقت کر رہے ہیں وہ کسی کام آ رہی ہے اس سے کم سے کم لوگوں کے اندر ایک نیا جذبہ نیا جنون نئے معاملات نیا سسٹم کیریئٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اچھا دوستو اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبجیکٹ یا موضوع کی طرف چلیں ایک بات بڑی اشد ضروری ہے وہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بغیر استاد کے آپ نہ مکمل ہو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اچھے استاد کے ساتھ منسلک ہونا پڑے گا کیونکہ اس کا تجربہ اس استاد کا پریکٹیکل کیا ہوا معاملات اور اس کے تمام وہ ہنر جو اس نے وہاں اس پانی پر اپلائے کر کے پیدا کیے ہیں اس سے مستفید ہونے کے لیے یہ کام تو میرا ہے صرف آپ کو بتانے کا میں صرف بتانے کی حد تک آپ کے ساتھ منسلک ہوں کہ کیا چیزیں ہیں ان کے معاملات کیا ہیں یہ کرتی کیا ہیں اور پھر جب آپ اس کو پریکٹیکل اپلائی کرتے ہو تو اس کے ریزلٹس کیا آت نہیں لیکن جب آپ کسی اچھے استاد کے ساتھ منسلک ہوں گے اور جب اس کے ساتھ یہ گفتوں شنید کریں گے تو آپ کی انفو بڑیوی ہوگی سیکنڈی یہ ہے کہ جب استاد کے پاس آپ ان چیزوں کو ڈسکس کرو گے تو استاد کو بتانے میں بھی آسانی ہوگی کہ آپ پہلے سے ان چیزوں سے واقف ہو وہ پھر آپ کو صحیح لہج پر لے کے چل سکے گا اس سے فیدہ کیا ہوگا اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے کھیل میں آپ کے ہنر میں آپ کے سکل میں ایک نئی جدت پیدا ہوگی اور اس کے اندر آپ نئی توانائی کے ساتھ پورے عروج کے ساتھ کھیل سکو گے ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں ہم نے یہ کوشش کی بھی ہے اور اس کوشش کے نتیجے میں بہت سارے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں بہت سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوش و خورم رکھے ہم نے آرہا آپ سے وعدہ تھا کہ ہم آپ کو مٹی کے چارے کی طرف لے کے جائیں گے اچھا اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چیز کا اور ذکر کر دوں دیکھیں ایک سوال آیا تھا کہ گرمیوں اور سرزیوں کے چارے میں فرق کیا ہوتا ہے فرق ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ گرمیوں میں جو چارہ آپ اپلائے کرتے ہو وہ پانی کی حدت سے پانی کے ٹیمپریچر سے باہر کے ٹیمپریچر سے بہت جلدی پانی میں کھل جاتا ہے لیکن جب تھنڈ کے تاثر کھڑا ہوتا ہے جب تھنڈ کا موسم آ کے کھڑا ہوتا ہے تو پانی بھی اسی حساب سے اپنی حیت کو چینج کرتا ہے اب جب وہی چارہ آپ وہاں اپلائی کرتے ہو تھنڈ میں تو وہ اتنی جلدی کھلتا نہیں ہے اس کے کھلنے میں ٹائم لگتا ہے اب یا تو اس کو تبدیل کیا جائے کہ اس میں کوئی انگریڈینز اس قسم کے ڈالے جائیں کہ وہ فوری طور پر کھل جائے یا پھر جو پرانے استادزہ میں جو ذکر کرنے جا رہا ہوں جس مٹی کے چارے کا عموماً سردیوں میں بہت مصر اور کارگر ہے مٹی فوری طور پر پانی میں ڈیزول ویبل ہے گھل جاتی ہے کھلتی ہے اور اپنے معاملات جو ان سے انسٹنٹ کرتی ہے فوری طور پر کرتی ہے اگر وہ دو سائبان سمجھتی ہیں کہ آپ خالے کے اندر چارہ بنا کے سردیوں میں کھیلنے سے یہ معاملات رکتے ہیں اور دیر سے اس کا جون سے وہ ریزلٹ آتا ہے اور آپ ون ڈے کھیلنے جا رہے ہو تو ظاہر ہے پھر آپ کو اتنی جلدی اس کا ریزلٹ نہیں ملے گا دو چار پانچ بائٹس مل جائیں گی ایک دو بائٹس مل جائیں گی اس کے اوپر لیکن مٹی کا چارہ جب آپ آپ لائے کرو گے تو اس پر آپ کا کھیل اس سے زیادہ تیز ہو سکتا ہے یا وہ جو چارہ آپ اپنا اس میں بنا رہے ہو کھل میں بنا رہے ہو اس میں ہاف پورشن آپ کھل کا لے آؤ اور ہاف پورشن آپ لے آؤ مٹی کا تب بھی وہ کام کرے گا یا اگر آپ پورا لے کے جا رہے ہو اس میں اس کو اپنا کھل کے اندر بنانے تو پھر جس طرح گرمیوں میں آپ اس کی رگڑائی کرتے ہو ویسے رگڑائی نہ کرو اس کو کھڑا کھڑا چارہ رکھو جسے بھورما چارہ کہتے ہیں تاکہ آپ جب اس کے گولے مارنے لگو تو آپ کو یوں محسوس ہو کہ گولا جب ہاتھ سے چھوڑو گے تو یہ کھلر جائے گا ٹوٹ ٹوٹ جائے گا بکھڑ جائے گا بس اتنی انٹینسٹی میں رکھیں کہ وہ اپنی ٹارگٹ کے اوپر لگنے کے بعد کھل جائے اس کو مزید رگڑ کے تیار کرنا اس طرح نہیں ہے جس طرح گرمیوں میں تیار کرنا ہے آپ نے اس طرح بھی کھیل سکتے ہو لیکن میری نظر میں یہ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں یا میں کوئی بہت بڑا استاد نہیں ہوں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں تو اس فیلڈ کا ابھی طفل مکتب ہوں سیکھ رہا ہوں بہت ساری چیزیں سیکھتا ہوں جو میرے تجربے میں جو چیز آئی ہے جو معاملات میری سمجھ میں آئے ہیں اس کے مطابق میں آپ کو چھوٹی سی اپنی اس سے انفو سے آپ کو جونس ہے نا وہ آپ کے ساتھ اپنی انفو کو شیئر کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ مٹی کے چارے کو اگر اس طرح کھیلا جائے تو سردیوں میں اس کے ریزلٹ بہت اچھے آ سکتی ہیں چلتے ہیں اب اس طرف جس طرف ہمیں جانا ہے تو مٹی کا چارہ اگر پرانے استادزہ کے ساتھ آپ بیٹھو گے وہاں پر ان کے پاس آپ اس نیت سے بیٹھو کہ ان سے بہت ساری چیزوں کا آپ کو علم ہو آپ خالی اس نیت سے نہ بیٹھو کہ وہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو چارے ہی دیں آپ ان کی گفتگو سنا کریں ان کے معاملات سنا کریں اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی وہاں سے آپ کا علم بھی وسیع ہوگا آپ کے معاملات بھی جو ہم سے ہیں وہ بہتر ہوں گے اور باتوں ہی باتوں میں وہ کچھ نہ کچھ دے جاتی ہیں اس کو پک کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے وہ جو پرانے استادزہ ہیں اس دور کے ان کے جب ہم جا کے ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے تو ہمیں بھی اس مٹی والے چارے کا علم نہیں تھا ہمیں بھی ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا ہم تو سرے سے کچھ نہیں جانتے تھے لیکن جب بیٹھنا اٹھنا شروع کیا وہاں پر ان کی گفتگو سننی شروع کی تو ان میں سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو گئی اور پھر جب ہم نے شاگردی کی تو پھر تو خیر اللہ پاک نے بہت مہر کر دی اس میں آپ کو بھی میں جو کہنے جا رہا ہوں کہ یہ جو چارہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جب آپ کسی پرانے آدمی سے ذکر کریں گے تو ہر آدمی کا اپنا ایک کلیہ اور فارمولہ ہے وہ اس حساب سے کھیلتا ہے اس کے انگریڈینس اس کے معاملات اس کا سسٹم اس کے اس کے حساب سے ہے یہ میرے حساب سے ہے یہ میں نے اپنے طور پر اس کو تشکیل دیا اور معاملات کی ہیں بہت سے لوگ اس سے تفاق نہیں بھی کریں گے اور بہت سے کریں گے بھی آپ نے صرف اس کو اپلائے کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کو ریزلٹ کیا آتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کا جونسہ وہ معاملات کرنے ہیں اور پھر اس کو اپنانا ہے اور چلنا ہے آگے تو یہ ایک چھوٹا سا ایک فارمولہ سا میں نے بنا کے تیار کیا ہے وہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں ہر دیکھنے والے کے سننے والے کے اپنے محبت کرنے والےوں کے اپنے تمام دوستوں کے بھائیوں کے اس کی نظر کرنے جا رہا ہوں اب آپ نے کرنا ہے چکنی مٹی یہ تو نام آپ نے سنا ہوا ہے یہ لال مٹی ہوتی ہے اس چکنی مٹی کو آپ نے لینا ایک کلو اب اس کے ساتھ اگلے انگریڈینس کیا رکھنے ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ورچ دس گرام کپور کچری دس گرام دار چینی دو ڈنڈییں بڑی ڈنڈییں نہیں ہوتی دو دو عدد وہ لینی ہے بڑی الہچی یہ جو عموماً آپ نے گرم مسالوں میں دیکھی ہوگی جس کا ذکر بھی ہم نے کیا ہے پہلے بھی تین عدد لانگ پانچ عدد زیرہ سفید پانچ گرام اور اس کو بھوننا ہے آپ نے اس کو بھونیے گا ضرور سونٹ تین گرام سونف دو گرام اب کرنا کیا ہے آپ نے چکنی مٹی جو انسی ہے اس کو گھر میں ہی کوٹ کے باریک کر لینا ہے پودر کی طرح کر لینا ہے اور اگر ان ساری چیزوں کو آپ گھر میں ہی کوٹ سکتے ہیں تو گھر میں ہی کوٹ کے پودر کی شیپ بنا لیں ورنہ باہر سے ایک مشینے تو لگی ہوئی آج کل تو آپ کو پتا ہے الیکٹرونکس کا ایک بڑا وسی رینج پڑی ہوئی ہے منٹ سیکنڈ لگتا ہے صفوف بنانے میں تیار کرنے میں اس کو وہاں سے اس کا صفوف تیار کر کے لیے آئیں اب آپ نے دونوں ہاتھوں سے اس جو ایک کلو مٹی ہے اس کے اندر اس کو ہم جان کر دینا ہے اس تمام پودر کو ہم جان کر دیں ہم جان کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اچھا اب اس کو چارے کو بنانے کا طریقہ کار دیکھیں آپ اس کو دو طریقوں سے بنا سکتے ہو موجودہ دور کے اندر سائنس تھوڑی سی ترقی کر گئی بھی ہے اور معاملات جو ان سے وہ آگے چلے گئے ہوئے ہیں اچھا ہمارے دور میں ہوتا کیا تھا کہ ہم اس کو مکس کیا اس کے اندر پانی سے گوندا گوننے کے بعد اس کے ہم نے جو پانی میں بارہ تیرا گولے مارنے وہ ہم دھوپ میں سکا لیا گرتے تھے اور باقی کو جو ان سے وہ اسی طرح گیلا رکھتے تھے پانی کا چھیٹا لگا کے وہ ویٹ چارے کے طور پر استعمال کیا گرتے تھے کہ وہ گولے بھی لگ جئے اور یہ بھی بار بار رپیٹ ہوتی رہے وہاں پر تاکہ مچھلی کھڑی رہے مچھلی وہاں سے ہٹے نا تو یہ معاملات کیا کرتے تھے ہم ابھی آپ کیا کر سکتے ہو آپ اس کو مزید بائنڈنگ پوزیشن کے اندر لے جانا چاہتے ہو تو آپ ایک پہوچاول کا خوشکہ تیار کر سکتے ہو اس خوشکے میں اس کو گوند سکتے ہو اس سے بھی تیاری آپ کر سکتے ہو آپ معاملات اب جو گولے مارنے والے ہیں وہ گولے آپ نے مار دیے سکا کے ہم اپنے دور میں کیا کرتے تھے تھنڈ کے اندر کہ دو یا تین دن ہم نے ایک کلو مٹی کے اندر جتنے گولے بن سکے بنا لیے اور سکا لیے باقی پاوڈر بھی بچا کے رکھا اور تھوڑی سی مٹی بھی بچا کے رکھتے تھے اب تین دن لگاتا جہاں ہم نے شکار کھیلنا ہوتا تھا مغرب کے ٹائم جا کے وہاں پر گولے مارا کرتے تھے مغرب کے ٹائم مارے واپس آگئے پھر اگلے دن گئے مغرب کے ٹائم مارے واپس آگئے پھر تیسرے دن گئے مغرب کے ٹائم مارا واپس آگئے چوتھے دن ہم نے شکار کھیلنا ہوتا تھا پھر صبح کے ٹائم دو چار پانچ گولے مارتے تھے اب مچھلی کی روش بھی بن گئی اور وہ اس کے اوپر آدھی بھی ہو گئی اور پانی میں فوری تو اور کے اوپر کھل بھی جاتا یہ ڈیمو کی پوزیشن بتا رہا ہوں آپ کو اور اس کے اوپر جا کر ہم کھیل کرتے تھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھی کھیل ملا کرتی تھی آپ بھی اس کو ویری ایٹ کر سکتے ہو سائنس ترقی کر گئی ہے بہت سارے معاملات آگے چلے گئیں اب آپ کی سوچ بوٹ میرا کام ہے آپ کو صرف بیسک بتانا اس بیسک سے آگے ریزلٹس پروڈیس کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے سائنس ترقی کر گئی ہے معاملات ترقی کر گئی ہیں تو آپ اس کو اپنے طور پر بھی اپنی سائنس کے تحت اس کو تیار کر سکتے ہو لیکن سردیوں میں جو چیز وہ جلدی کھلنے والی انسٹنٹ کھلنے والی جس کو کہنا چاہیے وہ یہی مٹی ہے ابھی رہ گئی ہیں تین چار مٹی ہیں اور جن کا میں نے ذکر کرنا ہے لیکن وہ آج کے پروگرام میں نہیں کروں گا آج کے پروگرام میں صرف میرا یہ شامل تھا کہ میں نے مٹی کا چارہ آپ کو بتانا ہے کہ تیار کیسے کرنا ہے اور اس میں پوڈر کس قسم کا استعمال کرنا ہے اس کی انفو آپ کو دینی تھی اور امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو میری بات سمجھ بھی آ رہی ہوگی اور معاملات بھی سمجھ میں آ رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا میسیج اور کریئٹ کرنا چاہتا ہوں ورڈس ایپ پہ بہت سارے گروپ بن گئے ہوئیں اور ان کے ہاں جو ایک ڈوبیٹ چل رہی ہے کیونکہ میں شامل ہوں نا میں اس کا حصہ ہوں وہ ڈوبیٹ یہ چل رہی ہے کہ آج کل محکمہ فشریز کے خلاف لوگوں کا ایک رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ وہاں معاملات ڈسٹرب ہیں جو ٹھیکے داروں کے نہیں کر رکھی ہیں جس کی وجہ سے لوگ نالا ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا تنظیموں سے علیدہ ہو کے اپنے یہ معاملات مت کیجے گا آپ کے ادھر تنظیمیں موجود ہیں ان تنظیموں کے ہاتھ مضبوط کیجے وہ تنظیمیں جا کے وہاں پر محکمہ فشریز کے ڈریکٹر صاحبان کے ساتھ گفتگو کریں گی کیونکہ وہ واقف ہیں اس گفتگو سے بھی اس ڈیکورم سے بھی اس پورے محول سے اگر آپ اپنے تائیں یہ کام کریں گے تو آپ چھوٹی چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے آپ کی قوت کا شرازہ بکھر جائے گا اس سے تنظیمیں بھی کمزور ہوں گی آپ کے معاملات بھی کمزور ہو جائیں گے جو میسیج آپ کریئٹ کرنا چاہتے ہو میسیج وہاں تک نہ پہنچے گا نہ معاملات ہوں گے تو میری چھوٹی سی التجاہ ہے ایک بھائی ہونے کے ناتے ایک دوست ہونے کے ناتے کہ اپنی تنظیموں سے اپنی وبست کی قائم رکھیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں اپنے اندر یکجہتی پیدا کریں اور اپنی جو آپ کی جو وہ ایک سوال جواب کرنے کی طاقت ہے نا یا جو آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ مفید مشورہ ہے وہ مشورہ اپنی تنظیم کے رہنماؤں کو دیجئے وہاں پہ ڈسکس کیجئے وہ آپ کے معاملات کو لے جا کے وہاں پر اس ڈیکرم کے اندر جس محل سے وہ عادی ہیں اور واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے وہ جا کے گفتگو کریں اللہ پاک آپ سب کو خوش و خورم رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کے رز کاروبار میں تمام چیزوں میں برکتیں پیدا فرمائے اگلے اپیسوٹ میں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ملتے ہیں اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ لال چکنی مٹی ورچ کپور کچری دار چینی بڑی الائچی لانگ سفید زیرا سونٹ سونف موسیقی موسیقی